ماہ آزا ماہ آزا ماہ کہتے ہیں کیا What is this یہ کیا ہے سوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تاجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حیرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کو ہم پنجدة بھی یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے بھائی ماہ آزا لہ جائے آپ کا چینج ہونا ہے ماہ آزا کیا ہی بہترین ہے اور اسی کو ماہازا سوال کر کے آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے ماہازا ماہازا ہازا بیتن اور اہازا بیتن عربی زبان میں کل سے انشاءاللہ بوٹ پہ میں لکھ کے بھی کوئی چیزیں آپ کو بتلاوں گا آہ ہوتا ہے کیا اور حل ہوتا ہے کیا وٹ کے معنی میں ہی آتا ہے اہازا بیتن کیا یہ گھر ہے کیا یہ گھر ہے اہازا بیتن کیا یہ گھر ہے نعم جی ہازا بیتن لا اور نعم جہاں کہیں بھی بولا جائے گا اس میں تھوڑا سا وقفہ کر کے سانس لے کر دوسرا لفظ آپ نے بولنا ہے کیونکہ ہم نے جو لینگویج ہے وہ پڑھنی نہیں ہے ہم نے بولنی ہے تو بولنے کے سٹیل میں جی گھر ہی ہے نعم ہازا بیتن ماہ ہازا یہ کیا ہے ہازا قمیسن اہازا صریرن لا ہازا کرسین اہازا مفتاحن لا ہازا قلمن یہ چابی ہے نہیں نہیں یہ تو قلم ہے یہ تو پینسل ہے یہ پینسل ہے ماہ ہازا یہ کیا ہے ہازا نجمن یہ تارہ ہے سٹار ہے جی میرے ساتھ آپ پڑھیں اقرعو معیہ اقرعو معیہ اقرعو جو ہے وہ جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے اقرع جی قرآن کا جو پہلا لفظ ہوگا ہے اقرع پڑھو اقرع معی میرے ساتھ پڑھو ماہ ہازا ہازا بیت اہذا بیت نعم ہازا بیت ماہ ہازا ہازا قمیص اہذا سریر لا ہازا کرسی اہذا مفتاح لا ہازا قلم ماہ ہازا ہازا نجمن جی آگے چلیں رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ